بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس کلا گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے 23 مارچ کا دن اپنے اختتام کو پہنچا آپ یہ ویڈیو جب دیکھ رہے ہیں تو ویکنڈ ہے اس وقت میں آسانی سے اس ویڈیو کو ذرا سا لیٹ بھی پبلش کر رہا ہوں لیکن ویڈیو 23 مارچ سے جڑی ہوئی ہے اس دن سے جڑی ہوئی ہے پاکستان کے ایک اہم ترین دن سے جڑی ہوئی ہے اور اس دن قومی ایوارڈز ان کا فیصلہ جو ہو چکا تھا چودہ اگست کو اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں اور اس کے بعد یہ ایوارڈز دیئے گئے اور آج یہ عطا کر دیئے گئے یہ ایوزاز عطا کیا جاتا ہے تو یہ قوم کی جانب سے صدر مملکت کی جانب سے پاکستان کی جانب سے کچھ افراد کو عزاز عطا کر دیئے گئے ان میں کچھ عزاز ایسے ہیں جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال عمران خان کے جیل کے اندر ہونے کے حالات ان سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ہوا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں اور عمران خان کے مخالفین کے فیصلوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کی اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ اس حکومت کے لیے ایک ادت زمانت ہے اس زمانت کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور یہ سوال بھی آپ سے کہ کیا آپ تیار ہیں اس ویڈیو میں مجھے کرنا ہے سب سے پہلے ان ایوارڈز میں جس ایوارڈ پر میں بات کرنا چاہوں گا بہت بڑی تعداد بھی ایوارڈز دیئے کہیں ہیں ایک ایوارڈ ملائے بریگیڈیر عاطف رفیق صاحب کو ریکوڈک کے تنازع کے کامیاب حل میں اہم کردار ادا کرنے پر خلال امتیاز سے نوازا گئے بریگیڈیو سب کو بہت اچھی بات ہے جس کسی کا بھی پاکستان کیلئے کردار ہو اسے ایوارڈ ملنا چاہیے لیکن اس معاملے میں امران خان صاحب کا اہم ترین کردار تھا چھے ارب ڈالر کا جرمانہ پاکستان کو معاف ہوا تھا امران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اس کے بعد امران خان سے جڑے کچھ معاملات ان کی بات کریں اس سے پہلے تین ایسے اعزاز جن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اعزاز جو ہے اس کو سینہ مبارک ہو تمغے کو وہ سینہ مبارک ہو کہ وہ سینے پر سجا ہے جیسے جناب انور مسود کا نام ہے انور مسود صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہاں شائری میں بہت بڑا نام اور انہوں نے خدمت کی ہے پاکستان کی خدمت کی ہے پروفیسر انور مسود اور انہوں نے نہ صرف یہ درس کے تدریس کے ذریعے بلکہ پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا ہے اپنی مزاہیہ شائری اپنی سنجیدہ شائری کے ذریعے ہم تو ہمیشہ مزاہیہ شائری کی بات کرتے ہیں لیکن وہ انور مسود صاحب خود فرماتے ہیں بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور قہ قہ تیرے کوئی دیوارے گریہ ہے تیرے اشعار کے پیچھے تو انور مسود صاحب کو اعزاز ملا ہے اور یہ اعزاز کی عزت بڑھی ہے اسی طرح سے جناب افتخار عارف انہیں اعزاز ملا ہے اور اعزاز کی عزت بڑھی ہے امجد ساقب صاحب امجد ساقب صاحب جو ہے ڈاکٹر امجد ساقب انہوں نے قرض حسنہ دے کر پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت سے نکال آئے تعلیم کے شعبے میں کام کیا ہے مختلف شعبوں میں ان کی انجیو اخوت نے بہترین کام کیا ہے اعزاز کی عزت بڑھی ہے جناب زفر عباس نوجوان ہیں کراچی میں جی ڈی سی والے ان سے بہت سے معاملات پر بہت سے لوگ بہت بڑی تعداد میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن کیا اس اختلاف کی بنیاد پر زفر عباس کی سماجی خدمات کو اور اتنے بھرپور انداز میں سماجی خدمات کو رد کیا جا سکتا ہے نہیں زفر عباس کو اعزاز ملا ہے اعزاز کی عزت بڑھی ہے مگر کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے میں سوچتا ہوں کہ اگر ان کو اعزاز ملا ہے تو کیا کیا ہے ہم نے اعزاز کے ساتھ عرفان صدیقی صاحب نو لیگ کے سینیٹر کولم نگار صحافی وہ ایک بات کرتے تھے جب پاکستان بیپلز پارٹی کی حکومت تھی آٹھ سے تیرہ تک تو انہوں نے ایک بار ایک کولم لکھا کہ عزاز بے توقیر ہوئے ہیں اور انہوں نے جن لوگوں کو عزاز ملے تھے اس پر اعتراض کیا تھا اس میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ تھے جنہیں پیپلز پارٹی نے خود نواز دیا تھا تو جب یہ سب کچھ ہوا تو عرفان صدیقی صاحب نے بہت کڑی تنقید کی تھی آج انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور عزاز سے نوازہ کیوں گیا ہے میں یہ چاہوں گا کہ عرفان صدیقی صاحب پاکستان کی افواج کے اعلیٰ ترین افسران کے بھی استاد ہیں تو اب ذرا احمد اسی طرح سے کریں اور ہمارے لیے مثالیں عرفان صدیقی صاحب لکھیں غریدہ فاروقی کو ایورڈ کیوں ملا ہے غریدہ فاروقی کو کیا مسلسل عمران خان ختم شد لکھنے پر ایورڈ ملا ہے مسلسل ایک وزیراعظم کو تنقید کا نشانہ بنانے پر ایورڈ ملا ہے ایک جماعت کو تنقید کا نشانہ بنانے پر ایورڈ ملا ہے ایک جماعت کی بیجا تعریف پر ایورڈ ملا ہے غریدہ فاروقی کو غریدہ فاروقی کو ایورڈ جو ملا ہے اگر ان کی شعبہ صحافت کیلئے خدمات کی بات ہو رہی ہے تو کیا خدمات ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ کی ایک خاتون جنہیں اس بات کا بھی پاس نہیں رہا کہ وہ خاتون ہے اور ان کے شو میں بیٹھ کر محسن بیگ ایک وزیر آزم کے بارے میں ایک وزیر کے بارے میں لچڑ ترین گفتگو کرتا ہے چار مرد شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غریدہ فاروقی صاحبہ بھی بیٹھ کر ہستی ہیں وہ ریحام خان کی کتاب اور مختلف حوالے دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان تمام واہیات باتوں پر ہم ان کو ہستے وہ دیکھتے ہیں کیا اس چیز پر ایوارڈ ملا ہے شما جنیجو صاحبہ کو ایوارڈ ملا ہے شما جنیجو صاحبہ کو ایوارڈ کس چیز پر ملا ہے اداکاری ایک عرصہ ہوا چھوڑ چکی پاکستان سے باہر ہیں کبھی کبھار کچھ لکھتی لکھاتی ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور سوشل میڈیا پر آپ ان کو ایکٹیو دیکھیں تو صرف عمران خان کو مغلزات سے نوازنا ان کا کام ہے کیا اس کی بنیاد پر شما جنیجو کو ایوارڈ ملا ہے وقار ستی یہ جیو کے ساتھ کام کرتے ہیں مختلف چینل سے وابستہ رہے ہیں ان کو کس بات پر ایوارڈ ملا ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو گستاخ مذہب قرار دیا تھا کیا اس بات پر ایوارڈ ملا ہے وقار ستی کو وقار ستی مسلسل ایمران خان کو گاریوں سے نوازنے والے لوگوں میں شامل ہیں کیا اس بنیاد پر ہم ایوارڈ ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ملے وقار ستی کا صحافتی کام بھی ان کے اعزاز کی وجہ ہو سکتا ہے لیکن جس وقت جن حالات میں آپ یہ اعزاز دے رہے ہیں ان حالات کو کوئی بھی شخص دیکھے تو وہ پھر تمام انگلیاں اسی جانے بڑھتی ہیں اور ہم نے ایک اور چیز دیکھے ہم نے کیا دیکھا کہ سرمت خوسٹ صاحب کا ایوارڈ اناؤنس ہوا چودہ اگست کو پھر بعد میں بتا چلا کہ کابینہ کی کمیٹی نے فلم جوائلنڈ کی بنیاد پر کیونکہ متنازع تھی تو سرمت خوسٹ کا نام نکال دیا اور کہا ان کو ایوارڈ نہیں دیا جا سکتا تو غریدہ فاروقی کا آپ کو واقعہ یاد ہے بچی کو گھر میں قائد کر کے رکھنا اس کی ماں سے بات کرتے ہوئے حرامزادی اس کی بچی اس کی بچی یہ تمام گفتگو کرنا چالیس ہزار روپے دے گی پھر چھوڑوں گی یہ تمام کام کرنا کیا اس کے بعد انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر کسی کمیٹی نے سرمت خوسٹ کا نام نکال دیا تھا کیا ان کا نام رکھا جا سکتا تھا کیا اسی طرح سے وقار ستی ایک وزیر آدم کے بارے میں توہین مذہب کے الزامات پروموٹ کر رہے کیا رکھا جا سکتا تھا دیکھ خادون شمج انہیں جو گالیاں لکھ رہی ہیں سوچل میڈیا پر یو تھی اور جانے کیا کچھ کیا ان کا نام رکھا جا سکتا تھا حیران ہوں ہے کہ ان لوگوں کے دام رکھے گئے اور ایک کمیٹی نے ہماری ایک نام نکالنے کا فیصلہ بھی کیا جس فلم کی بنیاد پر کیا تھا وہ فلم ہم نے ریلیس کر دی تھی تو پھر اس شخص کا نام نکالا گیا تھا اس شخص کے تمام باقی کام کو نظر انداز کرتے ہوئے مائنس کرتے ہوئے تو یہ بڑا حیران کن ہے کہ ان تمام لوگوں کو ایورڈ ملے ہیں اور عجیب و غریب کام ہے لیکن برحال مل گئے ہمارے ہاں بڑی بات ہو رہی ہے ہمارے ہاں یہ تمام ایورڈ جو ہے وہ مل گئے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے ایسی ہوتا ہے ہمارے ہاں آپ دیکھئے ڈاکٹر اسبان انور ان کے ایورڈ کی یا کچھ اور پولیس والوں کو اگر ایورڈ ملا ہے تو بلال صدیق کمیانہ یا میں اگر ان لوگ ہی بات کروں تو مجھے ایک پوسٹ برڈم ریپورٹ یاد آتی اس پوسٹ برڈم ریپورٹ میں بتا گیا تھا جسم پر چھبیس مقامات پر تشدد کیا گیا بہیمانہ تشدد کیا گیا اس شخص کی موت ہو گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس موت کو ٹرافک حادثے میں بدلتے ہو دیکھا پوسٹ برڈم ریپورٹ کے باوجود بھی اور پھر اب مجھے لگتا ہے کہ ایسے تمہوں پر وہ چھبیس خون کے نشانات ہیں پوسٹ برڈم ریپورٹ کے باڈی پر چھبیس نشانات ہیں وہ چھبیس خون کے چھینٹے ہیں وہ چھبیس خون کے چھینٹے جو ہے وہ روز سے محشر سوال کریں گے کہ یہ کیا کیا گیا ہے لیکن برحال ہمارے ہاں یہ فیصلہ ہو گیا ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور جو ہیں ان کا نام چودہ اگست کو اناؤنس نہیں ہوا تھا جیسے سرمت خوسٹ کا نام چودہ اگست کو اناؤنس ہو گیا تھا تو آئی جی پنجاب کا نام چودہ اگست کی بجائے سترہ اگست کو خصوصی طور پر ایک اور فہرست میں ان کا نام ڈالا گیا تھا ہمارے ہاں اس طرح سے یہ کام ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نواز شریف ان کے ساتھ وزیراعظم آفیس میں کام کرنے والے تین سابق پرنسپل سیکریٹریز ان کو حلال امتیاز سے نوازا گیا فواد حسن فواد ان میں شامل ہیں ناصر خوسٹ اس میں شامل ہیں جعوید اسلم اس میں شامل ہیں یہ ہمارے ہاں ہوا ہے ہمارے ہاں چیزیں ہو جاتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ ہمارے ملک کا طریقہ دستور ہے اب آگے آجائیں ایک اور موضوع رانہ صلی اللہ صاحب موجود تھے اور یہ موجود ہے شہزاد اقبال صاحب کے پرگرام میں جیو نیوز پر اور رانہ صلی اللہ نے یہ کہا کہ دو فیصلے جو ہیں وہ حکومت کے صحت کے زامن ہیں حکومت کے قیام یعنی حکومت قائم رہے اس کے زامن ہیں ایک ہے موسن نقوی کا فیصلہ یعنی موسن نقوی وزیر داقلہ اور ایک ہے محمد اورنگزیب کا فیصلہ رانہ صلی اللہ صاحب صاف لفظوں میں یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ فیصلے ہم نہ کرتے یہ فیصلے ہم نے نہ کی ہوتے تو یہ حکومت کے لیے مشکل صورتحال ہو سکتی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے محمد اورنگزیب صاحب والا فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے اساقڈار کو وزیر خزانہ نہ بنانا یا اس پر نہ اڑنا بہت اچھا فیصلہ ہے ایسے ٹھیک ہے تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹابلشمنٹ نے کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے موں میں الفاظ نہ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں وقت کی کمی کے باعث تو یہ ہم نے ہوتے ہو دیکھا ہے ایک شخص سانیٹر بھی بننے جا رہا ہے وزیر داقلہ بن چکا ہے ایک شخص جو ہے وہ اپنی دوسرے ملک کی شہریت چھوڑ کر حلف لے کر وہ وزیر بن چکا ہے اور جس اجلاس میں اس کو شہریت دینی کی منظوری دی گئی اسے جلاس میں وہ خود موجود ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سیدھا سیدھا کیس ہے لیکن ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں میں نے افسرز کیا بار بار کہ ہو جاتی ہے آرام سے ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں اعتراضات جو ہے اتنی بڑی بڑی چیزوں پر ہم اٹھاتے رہنے ہیں بیکار میں غلطی کرتے ہیں ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تو یہ دونوں اگر ہٹا دیے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رہے اب یہ دونوں ہٹا دیے جائیں اور یہ دونوں کہاں سے انڈکٹ کیے گئے ہیں اس کو اگر آپ دیکھئے تو اس حکومت کے قیام کی وجہ آپ کو سمجھ بھی آتی ہے پھر آپ کنیکٹ کرتے ہیں ڈوٹس اور آپ پہنچتے ہیں انصار ابباسی صاحب کے اس کالم تک جس میں انصار ابباسی صاحب لکھ رہے ہیں کہ شہباز حکومت کی طاقت عمران خان ہے عمران خان کی جب تک طاقتور حلقوں سے لڑائی رہے گی انصار ابباسی صاحب کا لکھنا ہے تب تب شہباز حکومت جو ہے وہ مستحقم ہے یہ ہمارے ہاں ڈوٹس کنیکٹ کر کے چیزیں کی جا رہی ہیں اب اس کے بعد پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے میں آپ سے ارز کروں کہ سوہ تین سو روپے فی ڈیٹر پیٹرول ہونے والا ہے کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں کیا پاکستان اس کے لیے تیار ہیں ہمارے لوگ اس کے لیے تیار ہیں کیونکہ جس طرح کی مہنگائی ہے جس طرح کی غربت ہے جس طرح کی بے روزگاری ہے اور آئیم ایف سے ڈیل ہو جانے کے بعد جس طرح کے ہمیں فیصلے کرنے ہیں ہمیں فیکٹری مالکان کو جب ایک نیا بل تھمانا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے یونٹس یادو بند کریں گے یا ان یونٹس میں کام کم کریں گے اور بے روزگاری کی ایک لہر آئے گی تو کیا ہم تیار ہیں ہمارا جو بیجلی کے سلسلے میں سارفین پر پڑھنے والا بوجھ ہے وہ نو سو سٹھ سٹھ عرب روپے ہے گیس کے سلسلے کا بوجھ اس کے علاوہ ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ اپنی جگہ ہے یہ سب کچھ اگر ہو جائے گا ٹھارہ فیصد سلس ٹیکس کے بعد تو کیا ہم تیار ہیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان ان حالات کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر یہ حالات نہیں ہم اس طرف جاتے تو پھر جو حالات ہو سکتے ہیں ان کے لیے ہم تیار ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہیں تو ہم اس لیے تیار ہیں کہ یہ کم بھیانک ہے وگرنا دوسری صورتحال اور بھیانک ہے مگر یاد رکھیے گا کہ حفیظ پاشا صاحب نے بھی مفتہ اسبائل صاحب نے بھی کہا تھا کہ سترہ عرب ڈالر ہمارے زخائر تھے اور ہم ڈیفولٹ ہونے نہیں جا رہے تھے جب عمران خان اقتدار میں تھے ہمارے حالات اس سے بہت بہتر تھے حکومت ہمیں ان حالات میں مزید دھکیل رہی ہے تو یہ ہماری اس وقت کی صورتحال ہے آخر میں جاتے جاتے میں آپ سرز کروں کہ لاہور میں مریم نواز شریف صاحبہ جہاں سی ایم بنا دی گئی ہیں وہاں اسی شہر میں جہاں ان کا اقتدار ہے تین دنوں کے دوران خواتین سے زیادتی کے اور تشدد کے اٹھائیس واقعات رپورٹ ہوا ہیں اور یہ وہ شہریں جہاں پولس ہمیں بار بار آ کر سوشل میڈیا پر یہ بتا رہی ہے کہ ہم اب میڈم سی ایم کے ویجن کے مطابق میڈم چیف منسٹر کے ویجن کے مطابق یہ یہ کام اور یہ یہ ریڈ لائنز کریٹ کر دے جا رہے ہیں اگر یہ حال ہماری پولس کا ہے اور اس کے بعد یہ واقعات ہیں پنجاب میں جو واقعات ہیں ان کی تعداد 74 ہزار بتائی جا رہی ہے تو پھر آپ دیکھئے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں 74 ہزار واقعات کے ساتھ تین دن میں 28 واقعات صرف لاہور کے ان حالات میں یہ صوبہ اب آگے بڑھے گا جہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک جماعت کو خاص طور پر جب جب وہ احتجاج کیلئے آواز اٹھائیں گے سبق سکھانے جا رہی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں